وہ مسئلہ آ رہا ہے پیٹ میں پانی بھرنے کا بنگلہ دیش سے بھی مجھے رابطہ لوگوں نے کیا ایک سستہ آپ کو سورس بتاؤں باڈی کے چار مین آرگن ہے اور میڈیسن ہے اسلام علیکم یہ جو موسم ہے اس موسم کے اندر اب بھی نمی اتنی زیادہ نہیں بڑی لیکن جو پرابلم سب سے زیادہ بن رہا ہے جس کے مجھے سب سے زیادہ میسیجز آتے ہیں وہ مسئلہ آ رہا ہے پیٹ میں پانی بھرنے کا ہم اس کو وارٹر بیلی کہتے ہیں اسائٹیز بولتے ہیں پیٹ کے اندر پانی بھرنے کا جو مسئلہ ہے وہ پاکستان سے لے کے بنگلہ دیش سے بھی مجھے رابطہ لوگوں نے کیا ادھر بھی سیم پرابلم اس طرح کا آتا ہے اور ان کو نہیں پتا چلتا کہ ہم نے اس کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے انڈیا کے اندر بھی سیم سیچویشن بن رہی ہے پاکستان کے اندر ہر دوسرے گھر کے اندر یہ پرابلم ہے کہ چوزوں کے پیٹ میں پانی بھرنا شروع ہو جاتا ہے اچھا مزید کی بات یہ ہے کہ جو ہمارا پولٹری سیکٹر ہے جس میں ہم کنٹرول شیڈ جس کی میں بات کر رہا ہوں کنٹرول شیڈ میں تو ہم مورٹیلی کو چیک کرتے ہیں تو ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ پانی بھرنے کا عمل سٹارٹ ہو گیا ہے بیک یارڈ پولٹری میں پچاس سو مریع ہیں ان کو ایک تو برڈ کو اوپن کرنا نہیں آتا برڈ کو کھولنا نہیں آتا تو برڈ جب اوپن نہیں کرنا آتا تو ان کو پتہ نہیں چلتا اس کے اندر پانی بھر رہا ہے وہ آلٹیمیٹلی ایک کنڈیشن آتی ہے جس کے اندر چلتے بھرتے زندہ چوزے کے اندر وارٹر بیلی نظر آ رہی ہوتی ہے اور وہ اسی صورت میں پھر وہ مار جاتا ہے پہلے ایک وارٹر بیلی کے اوپر سائٹیز کے اوپر میری ویڈیو آ چکی ہے جس کو شوق ہو میں اوپر لنک دے رہا ہوں میں نے پھر سوچا کہ ایک سستہ آپ کو سورس بتاؤں جس کے چلتے آپ بڑے ہی آرام سے اپنے پرندے کو ہفتے میں ایک دفعہ دو دفعہ آپ وارٹر بیلی کے مسئلہ آنے سے پہلے آپ اس کو بچا سکتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کو ہم ایک ایک کر کے ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ چینل کے اوپر نئے ہیں اور آج پہلی دفعہ آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے بڑے پیار سے بڑے ہی آرام سے محبت کے ساتھ اس بٹن کو پریس کریں اور سبسکرائب ہو جائے گا بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا ویڈیو اگر آپ کو پسند آ جائے تو ویڈیو کو آپ نے لائک کرنا ہے اس ویڈیو کے اوپر لائک کے ٹارگٹ بھی دوستوں ہیں اور اب ویڈیو کو ہم شروع کرتے ہیں تو جی آپ نے سبسکرائب کر لیا امید ہے کہ میں نے ریکویسٹ کی ہے آپ سبسکرائب کر کے آئے ہوں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹی سے بات کرنا چاہ رہا تھا بڑے دنوں سے لائف سیشن کے اندر مجھے پتا چلا کہ انڈیا کے اندر بہت زیادہ آؤٹ بریکس ہیں وہ پاسیبلی انڈی بھی اس کو کہہ رہے ہیں اور برڈ فلو بھی کہہ رہے ہیں اور کچھ ویڈیوز میرے پاس آئی ہیں جس میں ٹوکروں کے ٹوکرے مارٹالیٹی جو ہے نا وہ شیڈوں سے نکال رہے ہیں اور فارمر بڑے پریشان ہے میں نے ان لوگوں سے ریکویسٹ کی تھی کیا مجھے ڈیٹا دیں میں اس کے اوپر بھی لوگوں کو گائیڈ کروں گا آپ لوگوں کو گائیڈ کروں گا کہ اس طرح کی سیچویشن میں ہم نے کیسے اس سے بچنا ہے پاکستان میں اللہ معاف کرے بولٹری کے ویسے بڑے حالات قراب ہیں اگر اس طرح کا قرابلوں آتا ہے آپ لوگوں کے لئے بھی میں ایک علیہ در سے واتس اپ گروپ بنانا چاہ رہا ہوں مجھ سے لوگ بہت رابطہ کرتے ہیں الحمدللہ سب کو رپلائے دینا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور بعض لوگ غصہ بھی کر جاتے ہیں باتیں بھی سناتے ہیں لیکن ان کو میرے ٹائم کا میرے روٹین کا آئیڈیا نہیں ہے کہ میں مصروف کتنا ہوتا ہوں تو آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ مجھے جو لوگ بھی باہر سے رابطہ کر رہے ہیں وہ اس کے اوپر مجھے سیجیشن دیں میں ایک علیہ در سے آپ کے لئے واتس اپ گروپ بناتا ہوں اس میں پھر سارے لوگ آپ باہر والے جوائن ہو جائیں گے دو گروپ واتس اپ کے ہو جائیں گے دونوں کو رپلائے کرنا میرے لئے آسان ہو جائے گا تو آپ ویڈیو کے طرف بڑھتے ہیں باڈی کے چار مین آرگن ہیں گردے کیڈنیز یعنی کی کیڈنیز لیور یعنی کی جگر اور پھپڑے یعنی کے لنگس اور ہارٹ یعنی کے دل ٹھیک ہے یہ چاروں کے چاروں آپس میں لنکٹ ہیں دل کا کام ہوتا ہے خون کو پمپ کرنا پھپڑے کا کام ہوتا ہے خون کو صاف کرنا جگر کا کام ہے جسم کے اندر جتنی گندگی ہے اس کو ڈیٹاکسی فائے کرنا اور خون بنانا اور کیڈنی کا کام سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے گگردے جو کام کرتے ہیں وہ پوری باڈی کے چیزوں کو فلٹر کرتے ہیں اور فلٹر کر کے جو چیزیں کام کی چیزیں ہوتی ہیں اس کو وہ پھر رکھ لیتے ہیں باقی چیزوں کو باڈی سے باہر نکال دیتے ہیں ٹھیک ہے وہ پشاب کی شکل میں نکالتے ہیں باقی جانداروں میں جانوروں میں انسانوں میں لیکن پرندوں کے اندر وہ پھر یوریٹس کی فارم میں آتا ہے وہ بائٹ کلر کی جو بٹنک آپ منظرات آتی ہے وہ پشاب نہیں ہوتا یورن نہیں ہوتا وہ یوریٹس ہوتے ہیں یہ یورن نہیں بنا سا اچھا ہوتا یہ ہے کہ دل جب پمپ کر رہا ہوتا ہے گردے خراب ہیں اب آگے موسم آئے گا مزید نمی پہلے کم ہوگی پھر بڑھ جائے گی جب نمی زیادہ ہوتی ہے تو جو نمی فیپڑوں نے باہر نکالنی ہے ہوا میں وہ پروپر نہیں نکال پاتے وہ ایفیکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں وہ پھر پروپر اپنا کام نہیں کرتے جب کام نہیں کرتے تو دل کو فیپڑوں کے اندر خون بیجنے کے لیے زور لگانا پڑتا ہے زیادہ میند کرنی پڑتی ہے اس کے صورت میں دل کی جو جھلی ہے اس میں پھر ایک فلیوڈ بھرنا شروع ہو جاتا ہے ایک زوڈیٹ ہم اس کو بولتے ہیں وہ پہلا سٹیپ ہے جب آپ کے برڈ کے اندر اسائٹیز کا مسئلہ سٹارٹ ہوگا اوپر سے آج کل جو فیڈ کمپنیوں کے حالات ہیں جو فیڈز کے حالات ہیں مائکو ٹاکسیٹی بہت زیادہ ہے ٹاکسنز لیور کے اوپر ایفیکٹ کرتے ہیں جب لیور ایفیکٹ ہوتا ہے تو وہ ڈی ٹاکسیفکیشن بند کر دیتا ہے ٹاکسنز باڈی میں اور پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں وہ ٹاکسنز پھر جب فائنلی گردوں پہ پہنچتے ہیں تو وہاں جا کے گردوں میں انفلمیشن یعنی سوژش پیدا کرتے ہیں سوژش جو ہے وہ وہ اس کی وجہ سے گردے کام نہیں کرتے فیلٹر نہیں کرتے جب فیلٹر نہیں کرتے وہ جو ایکسٹر پانی باڈی کے اندر جذب ہونا ہوتا ہے وہ ہو نہیں پاتا انٹسٹائن اپنا کام چھوڑ دیتی ہیں ظاہرہاں لیور خراب ہو گیا تو وہ پانی باڈی کے اندر کہیں نہ کہیں نکل کے نہ یعنی کہ جتنے بھی آرگنز ہیں ان میں سے وہ رسنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ باڈی میں اکمولیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اسے ہم کہتے ہیں اس آئیٹیز اس پروسس کو اور اسے ہم وارٹر بیلی یا پیٹ کے اندر پانی بھرنے کا مسئلے کے نام سے ہم پھر اس کو نام دیتے ہیں ہیٹ سیس کی ویسے بھی آتا ہے چودہ مو کھول کے زیادہ سانس لیتا ہے گردے ایفیکٹ ہوتے ہیں امینو سپریشن ہوتا ہے اور آلٹی میٹلی پھر وہ آسائیٹیز کا مسئلہ بن جاتا ہے اب جو ٹریٹمنٹ میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ آپ کو ہر سٹیج کے اوپر آپ کے برڈ کو ہیلپ کر سکتی ہے اگر آپ ہفتے میں ایک دفعہ اس کو استعمال کروائیں تو آپ کے برڈ کے کیڈنیز سیٹ رہیں گے تو جب کیڈنیز بہتر رہیں گے پانی باڈی سے جو ہے وہ ایکسٹرہ نکلتا رہے گا تو اس میں وارٹر بیلی کا ایشو نہیں آئے گا ٹھیک ہے اور سسی میڈیسن ہے اور میڈیسن ہے آپ نے میرے موز سے بڑے سو دفعہ سنا ہوگا جو لوگ ویٹس اپ پر رابطہ کرتے ہیں وہ ہے یہ لیسکس لیسکس 40 میلی گرام والی میں ٹیبلٹ استعمال کرواتا ہوں پرکہ اس کی جو ڈوز ہے وہ میں نے بنائی ہوئی ہے یہ ایک گولی ایک لٹر پانی سے لے کے ایک گولی دو لٹر پانی میں آپ استعمال کرواتے ہیں لیسکس کے اندر ہے فروسیمائیڈ اگر آپ اس کو دیکھیں اس کے اندر ہے فروسیمائیڈ فروسیمائیڈ ایک فلشر ہے ایک ڈائیوریٹک ہے اب دو چیزیں ہوتی ہیں میں سادہ الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں ایک ہوتی ہے انٹی ڈائیوریٹکس یہ وہ ہوتے ہیں جو زیادہ پشاب جنہوں کو آتا ہے ان کو دیا جاتا ہے تاکہ باڈیز میں پانی رہنا شروع ہو جائے یہ ڈائیوریٹیز کی ایک قسم ہے جس کے اندر زیادہ پشاب آتا ہے دوسرا جو ہے وہ یہ ہے لیسکس یعنی ڈائیوریٹکس یہ کیا کرتے ہیں یہ فورس فلی جو ہے وہ کڈنیز سے کام لیتی ہے کہ زیادہ جو پانی ہے اس کو باڈی سے باہر نکال دیں ہی کو گیا ساتھ ساتھ یہ کیڈنیز کی انفلمیشن کو بھی ٹھیک کر رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے گردے تھوڑا کمفرٹ میں آتے ہیں اور اپنا کام شروع کر دیتے ہیں یہ پچاس گولیوں کا پتہ ہوتا ہے اور یہ پوری ڈبی کے اندر سو ٹیبلٹس ہوتی ہیں اور یہ تین سو بیس روپے کی ہے یعنی کہ اگر آپ عام دکان سے لیں گے تو یہ آپ کو تین اشاریہ دو روپے کی ایک ٹیبلٹ پڑے گی بڑی سستی ہے اب آپ نے دس بیس مرگیاں رکھی ہیں دن میں ایک لیٹر پانی آپ نے دینا ہے تو ایک گولی تین روپے کی ایک گولی تین روپے کی ایک گولی آپ دو تین دن استعمال کروئے ہیں آپ کے پرندے کے اندر سے پانی کا مسئلہ حال ہو جائے اچھا تو اگر آپ کے بعد مرگیاں کام ہیں تو آپ چھوٹی پیکنگ لے لیں کوئی مسئلہ نہیں اگر مرگیاں زیادہ ہیں ہزار ہیں پندرہ سو ہیں دو ہزار ہیں پھر آپ پولٹری سائیڈ کی جو انٹی بائٹکس ہے اس کے طرح جائیں پولٹری میں بھی فروسہ مائیڈ فلسر ملتا ہے اب اس میں کمپوزیشن وہ کم ہے وہ ایک گرام ایک لیٹر میں استعمال کرواتے ہیں لیکن اس کا فائدہ بازکات ہوتا ہے بازکات نہیں ہوتا ہے یہ ایک اتھینٹک سورس ہے اب استعمال کیسے کرانی ہے ایک لیٹر پانی لے لینا ہے ایک لیٹر پانی میں ایک گولی کو آپ نے حال کرنینا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پہلے ایک چمچ لے لیں اس کے اندر ایک گولی کو آپ حال کرنے اچھی طرح سے جب وہ حال ہو جائے پھر اس کو ایک لیٹر پانی کے اندر آپ مکس کر کے پرندے کے سامنے رکھیں ایک چیز کا خیال رکھنا ہے فروسہ مائیڈ جب بھی آپ نے دینی ہے آپ نے اس کو الادہ دینا ہے اس کے اندر کوئی اور میڈیسن آپ نے نہیں ڈالنی اس کی جو کنٹر انڈیکیشن ہے یعنی کہ اس کا دوائیوں کے ساتھ ریاکشن ہے وہ بہت لمبا چھوڑا ہے یہ جو جتنی بھی ڈوزز میں بتاتا ہوں کہ ایک لیٹر پانی دے دیں یہ بارہ گھنٹے کی ڈوز ہوتی ہے دیکھیں فرق کو سمجھیں کنٹرول شیڈ کے اندر مرگیاں ہوتی ہیں زیادہ وہ ایک گھنٹے کے اندر پانچ سو سے لے کے پندرہ سو لیٹر پانی پی رہی ہوتی ہیں اور ہم پھر اس میں ریکمینڈ کرتا ہوں میں کہ ایک گرام اتنے لیٹر میں ڈال دیں تو پندرہ سو گرام وہ میڈیسن چل جاتی ہے وہ سارے پرندے پی لیتے ہیں لیکن آپ کے گھر میں جو مرگیاں ہیں اب ایک مرگی ہے وہ سارے دن میں ایک لیٹر پانی تو نہیں پیے گی وہ تو پانی پیے گی تھوڑا اب یہ چھوٹی سی گولی ہے اس کا کیسے چوتھا یا پانچویں اسے بنائیں گے تو کیا کریں گے میں کیا کرتا ہوں میں کہتا ہوں جی اس ایک گولی کو ایک لیٹر پانی میں حل کر لیں اب آپ نے ساری مرگیوں کو ایک لیٹر میں سے پانچ پانچ ایمل پلا دیں باقی پانی پھینک دیں ڈوز پوری ہو جائے گی بارہ گھنٹے کی ٹھیک ہے یا ان کے سامنے رکھ دیں وہ سارا دن پیتی رہیں تب بھی ڈوز پوری ہو جائے گی اگر آپ کے پرندوں میں اسائیٹیز کا مسئلہ آ رہا ہے اور آپ کے برڈ کی موٹالیٹی اس وجہ سے ہو رہی ہے تو آپ نے تین دن کا اس کا پانی دینا ہے اور بارہ گھنٹے کی ڈوز آپ نے دینی ہے یعنی ایک گولی ایک لیٹر پانی میں اور اگر آپ کے برڈ میں مسئلہ نہیں ہیں آپ احتیاطم دینا چاہ رہے ہیں تو ہفتے میں ایک دفعہ آپ نے اس کا پانی لازمی دینا ہے ٹھیک ہو گیا ہفتے میں ایک دفعہ آپ نے پانی لازمی دینا ہے اس سے یہ ہے کہ گردے فیٹ رہیں گے جو ایکسٹر پانی جمع ہو رہا ہے وہ باڈی سے لکلتا رہے گا برڈ آپ کا کمفرٹ فیل کرے گا اس کے ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پرندہ اسائٹس کے مسئلے کا شکار نہ ہو تو اس کی وینٹیلیشن کا پروپر خیال رکھیں اس کو ہوا فریش آکسیجن دیں تاکہ اس کے لنگس خراب نہ ہوں لنگس خراب ہوں گے تو پوری باڈی ڈسٹرب ہو جائے گی اس کے بعد آپ وائٹمن سی کا استعمال کروائیں آپ الیکٹرولائٹس کے استعمال کروائیں تاکہ آپ کا برڈ کول ڈاؤن رہے جب وہ کول رہے گا تو اس میں پینٹنگ نہیں ہوگی اسائٹس کا مسئلہ نہیں بنے گا تیسرا ٹاکسیسٹی کا بہت خیال رکھیں ہفتے میں ایک دفعہ آپ لازمی کوپر سلفیڈ یعنی اگر نیلہ تھوڈہ دیا کریں چھوٹے بیمانے کی بات کر رہا ہوں بڑے بیمانے پر ٹاکسیل مانڈرز ییسٹ والے اویلیبل ہیں آپ کو ویڈیو کیسا لگا لائک کے بٹن کو چھوکے مجھے بتائیں اس ویڈیو کے اوپر دو سو لائکس آپ نے پورے کر رہے ہیں چینل کو بھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو خدا دا واسطہ ہی انہوں سبسکرائب کر لو دیکھو بیٹھتا ہوں آپ کے لیے ویڈیو ریکارڈ کرتا ہوں پھر اس کو میں ایڈٹ کرتا ہوں اور اس کے اندر پھر میں نے اپنی فیملی اپنے بزنس اپنی چوب کو ٹائم بھی دینا ہوتا ہے میں نے ویڈس ایپ کے اوپر رپلائز بھی کر رہے ہوتے ہیں اور میں نے کنسلٹیشنز بھی دینی ہوتی ہیں بڑے کام ہے اس کے اندر پھر آپ یقین کریں رات کو دو بجے تین بجے تک بیٹھا میں ایڈٹنگ کر رہا ہوتا ہوں اور پھر صبح پھر وہی روٹین سٹارٹ ہوتی ہے یوٹیوب کی ارننگ ہے ابھی تک میں نے نکلوائی نہیں آ رہی ہے لیکن وہ بڑے گی وہ تب بڑے گی جب آپ سبسکرائب کریں گے آپ اس چینل کو ایک لاکھ سبسکرائبز کے اوپر لے کے جائیں گے تو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بیٹن کو لازمی پریس کریں اگر آپ مجھے میرے سوشل میڈیا پر بھی فالو کریں تو میں اس کے لئے بھی آپ کو بہت مشکور رہوں گا ڈاکٹر کامرن ہیدر انسٹرگرام کے اوپر اور پولٹری ویڈاکٹر کامرن فیس بک کے اوپر آپ مجھے میرے واتس اپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آن لائن کنسلٹیشن کے لئے آپ میرا پیڈ واتس اپ گروپ جوائن کر سکتے ہیں جو لوگ ملک سے باہر ہیں اور مجھے جوائن کرنا چاہتے ہیں مجھے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے نیچے ڈسکرپشن میں ایک لنک ہے پیٹریون ڈاکٹ کام کا آپ اس کے اوپر از لو ایس فائب ڈالر مجھے سپورٹ کر سکتے ہیں اور اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے پھر اللہ حافظ مجھے سپورٹ کر سکتے ہیں رکھیے ہلا